موسیقی 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 رہی یوگی سرکار کا لکشی ہے کہ سال کے اند تک اپنے کارے کال میں پانچ لاکھ یواؤ کو سرکاری نوکری دینے کا لکشی یوگی سرکار لیکن جڑ رہی ہے چلی یہ بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو آر بے نے چوبیس گھنٹوں میں لیا آپ کی پیسوں سے جڑے دو بڑے پیس لیاں آدمی پر ہوگا سیتہ آسر ریزور بینک اپ انڈیا نے مہارشت کے ڈاکٹر سیواجی راوپاٹل اربن کوپریٹیو بینک کا لائسنس رد کر دیا ہے بینک کا یہ قدم بینک کے خراب بھی تیارت کے جلتے لیا گیا ہے وہی لائسنس رد کی جانے کے ساتھ ہی بینک کے جمال لیندین پیمیٹ کرنے پر یہاں پر روک لگا دی گئی ہے آپ کو بتا دی کہ دیس میں کیتی آدم یا پر گرامی علاقوں کے لیے ساکھ سویدائیں اپلگ دیا پر کرانے والے سہیکاری بینکوں کے استاپنا راجے سہیکاری سمیتی ہیں دینے بینکوں کے انوصار کی جاتی ہے ان کا ریجسٹریشن ریجسٹر اوپ کوپریٹیو کیا جاتا ہے موجودہ سمیت میں چودہ سو بریاسی کوپریٹیو بینکوں میں سے قریب یا پر کوپریٹیو بینکوں میں قریب آٹھ دسملاو چھے کروڑ جمع کرتا ہوگی چار دسملاو آٹھ چار لاکھ کروڑ پر جمع ہے ریزور بینک نے بدوار کو ماسٹر کارڈ ایشیا پر کاروائی کرتے ہوئے بائی شولی سے اپنے کارڈ نیٹ ورک پر چالو گریلو ڈیبیٹ اور کریڈٹ یا پھر پریپیٹ گراغوں کو سامن کرنے پر پتی بن لگا دیا ہے آر بے کے اور سے جاری ویکیپتی کے انسار کمپنی نے پکتان پر نالی ڈیٹا پندارن پر آر بے کے ماندلوں کا اولگن کیا ہے اس لئے آر بے نے ماسٹر کارڈ پر روک لگانے کا پیسلہ کیا ہے یہ روک پیمنٹ سیکشن 17 اور سیٹلمنٹ سسٹم ایکٹ 2007 کے تحتیاں پر ایک کاروائی کی گئی ہے آر بے کے پیسلے کے بعد نئے ماسٹر کارڈ زاری نہیں کر پائیں گے بینک حالانکہ ریزور بینک ریسپسٹ کیا ہے کہ پرانے ماسٹر کارڈ جاری رہیں گے اس کا مطلب صاحب ہے کہ ان کے ٹیپٹ اور کریڈٹ کارڈ پر ابھی جو سیوائے ہیں وہ چاری رہے گی آر بے کے عادے اس کے بعد ماسٹر کارڈ کے موضوع گرہ کو پر کوئی پرباب نہیں پڑے گا وہی آر بے ہی دورہ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ماسٹر کارڈ ڈیپٹ اور کریڈٹ کارڈ زاری کرنے والے بینکوں اور گیر بینکوں کو ان لیڈیسوں کا پانل کرنے کی صلاح دیتا ہے اب بات کرتا ہے اگلی خبر کی تو جے ہی مین پرکشا کو لے کر آرہی ہے بڑی خبر نکل کر سامنے جے ہی مین کے چوتھے چرن کی پرکشا ٹلیا پہستاری کو ہوگی پرکشا جے ہی مین دوزار اکیس کے تیسے چرن اور چوتھے چرن کی پرکشا کے بھی چار سبتوں کا گیپ یا پر کر دیا گیا ہے دوزار اکیس کے تیسے چرن کی پرکشا 20 سے 25 سلوزار اکیس کے تیسے چرن کی پرکشا ایک ہی دن کا گیپ رکھا گیا تھا اس بات کو لے کر گئے بیارتی ناراض تھے یا بیارتیوں کا کہنا ہے کہ دونوں چرنوں کے بیچ گیپ بڑھایا جانا چاہیے تاکہ انہیں تیاروں کا موقع مل سکے پہلے چرن کی پرکشا 15 دن کا یہاں پر گیپ تھا اب اس نئی گوشنہ کے ساتھ گینڈین کی مانگ یہاں پر مان لی گئی ہے اور گینڈری سکسہ منتری کے عور سے یہ ٹویٹ یہاں پر کیا گیا ہے اس لئے یہاں پر ساتھوں نے بھی راہت کی ساتھ یہاں پر لی ہے چلی بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو ٹویٹر نے تین اگستے فلیٹ فیچر کو بند کرنے کا کیا ہے اعلان میکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر نے تین اگست کو فلیٹ فیچر کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے ٹویٹر نے ساتھ اوزار بیس میں فلیٹ فیچر کو بھر تکسنی کوریا اور ایٹلی اور براسل میں ٹیسٹنگ کے طور پر زارے کیا تھا جس کے بعد نومبر دوزار بیس میں ہاں پر ٹویٹر نے گلوبری اس پیچر کو لانچ کیا تھا اس پیچر کے استعمال سے یوجر سپورٹو اور ویڈیو کو ڈالتے تھے جو چوبیس گھنٹے کے بعد خود با خود قائب ہو جائے آگ کرتے ہیں اور ٹویٹر کا کہنا ہے کہ وہ اس پیچر کو اس لئے اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ یوجر سکو با کرسکت کرنے میں پوری طرح سے بفل رہا ہے اب آت کرتے ہیں اگلی خبر کی تو پچیس جولائی کو گوشت کیا جائے گا ہریانہ بورڈ کی باروی کا پرنام پہلی سے پانچ بھی تک کیس کو نہیں کھولیں گے ہریانہ کے سکسہ منتری کورپال خزر نے پردیس کے باروی بورڈ پرکشا کے پرنام کی تاریخ کو کہہ ران کر دیا ہے سکسہ منتری نے کہا ہے کہ باروی ککسہ کی پرکشا پرنام پچیس جولائی کو جاری کیا جائے گا انہوں نے ماملے سننے کیوں اور جا رہے ہیں ابھی با بکنے سے دو کر بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں وہی منتر نے آگے کہا ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجنا یا پرنا بھیجنا پورترے سے ابھی باگوں کے مرضی پندر پر ہے راہت کی بات یہ ہے کہ اسکول نہ آنے والے کی بھی یہاں پر گیر حضر نہیں لگائی جائے گی وہی منتر نے کہا ہے ابھی پہلی سے پاس بھی تک کے اسکول کو یہاں پر نہیں کھولا جائے گا آپ کو بتا دیں گی پردیس میں نوی سے باروی تک کے بیدارتیوں کے لیے سکول یہاں پر کھول رہے ہیں اسکول کہنا ہے کہ کوئی بھی بیدارتی اسکول جائے گا یا نہیں اس کا پیسلا ان کے مطابع پتہ کریں گے اسکول یہاں پر نوی سے لگا کر باروی تک کے جو سکول ہے وہ آج یا سکول جا رہے ہیں جانا کے اندر اب بات کرتے ہیں اگری کبر کی تو اشیر بینک سمیت دن بینکوں نے شروع کی ہے نائی سرویس اب صرف موبائل نمبر سے روز پیچ سکتے ہیں ایک لاکھ روپے کروناکان میں لوگوں نے سنکمن سے بچنے کے لیے نگت لین دین میں کافی حد تک پرہیز یہاں پر کیا ہے لوگوں نے ڈیزل ٹرانجیسن کو زیادہ یہاں پر ترجیدی ہے اس میں دیکھت تباہی جب لوگوں نے اپنے پریباریاں پر دوستوں رسداروں کو ایک مست بڑی رقم ٹرانسپر کرنے ہوتی تھی تو جلدہ ڈیجیٹل پیمنٹ ایپ اپنے ڈیجیسن کو ایک دن میں تیل لیمیٹ تک ہی یہاں پر کیس ٹرانسپر جو ٹرانسپر ہے اس کی یہاں پر چھوٹ دیتے ہے اگر آپ کو بی اسی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ کی لئے اچھی قبر ہے آپ اب آپ اپنے دوستوں یہاں پر رسداروں یا پریبار کے سب دشو کو صرف ایک موبائل نمبر کے ذریعے ایک لاکھ روپے پھیج سکتے ہیں بھائی آئی شای شای بینک کو ٹک مہندرہ بینک اور ایڈر پیمنٹ بینک نے پی ٹو کنیکٹ یہاں پر فور یور کانٹیٹ سرویس آپ پر لانچ کی ہے اس سرویس جو یہ نئی سیوہ ہے اس سیوہ کے تحت آپ اپنے موبائل نمبر کے ذریعے اپنے دوستوں یا پر کسی بھی رسدار کو موبائل نمبر پر پیسے بیز سکتے ہیں ابھی تک یو بی آئی کے ذریعے پیسے بیزنے پر دوسرے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹر یا پر یو بی آئی ڈی چاہیے تھی لیکن اس سرویس کے شروع ہونے پر اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی پیسے آپ کیسے بیز سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل ایپ میں آپ پر پی ٹو کونٹیٹ پر کلک کرنا ہوگا بینک جو ایپ ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا پھر موبائل کی فون بک یہاں پر آپ کو کھولنے ہوگی پھر جس پیسا جس کو بیزنا ہے اس کے موبائل نمبر آپ کو چوننا ہوگا ایسا کرتے ہیں آپ کو بینک کا ایپ اور آپ کونٹیٹ کا بھی یو بی آئی ایڈریس آپ پر ٹونٹ لیں گے حالانکہ اس کے لئے یہاں پر سینڈر کے پاس بھی یو بی آئی ایڈریس ہونا چاہیے وائے اب آپ اماؤنٹ اور پاسپورٹ ڈالیں اس کے بعد آپ دوسرے کے کھاتے پر چلا جائیں گے وہاں مطلب پیسے مگر وہاں سے چلے جائیں گے بینک کو کے مطابق یو بی آئی کے نئے سرویس سے پیمنٹ کے دوران یو بی آئی ڈیا اور بینک ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے